دیکھیں اگر ہم بات کریں اس کے users کی تو بھائی صاحب اس کے users پہنچ گئے ہیں 300k سے اوپر مطلب کہ اتنے لوگوں نے loan لے لیا ہے اگر ہم بات کریں loans کی کہ کتنے loans لیے گئے ہیں تو ایک ملین loan لیے گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں پورے amount کی کتنا amount لوگوں نے لیا ہے تو بھائی صاحب وہ ہے 400 کروڑ روپے مطلب کہ لوگوں نے 400 کروڑ روپے یہاں سے اٹھا لیا ہے دوستو آج کے سیڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں ban apps loan کے بارے میں دیکھیں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سی apps ban ہو چکی ہیں کن کن کا پیس آپ کو دینا ہے کن کا پیس آپ کو نہیں دینا ہے اور کیسے کیا نئے rules and regulation ہوں گے اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو link description میں ڈال دیا جائے گا وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں اور ہم مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سے apps سے loan لیا تھا دیکھیں یہ بات سامنے ہی نہیں آتی اگر اتنا بڑا کھیل ہی نہیں کھیلا جاتا سب سے پہلے جتنی بھی یہ apps تھی ساری کی ساری چینیز تھی گورنمنٹ کو پتا ہی نہیں تھا RBI کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ اتنے سارے open banks کھل چکے ہیں کوئی banks ہی کہا جائے گا پیسے دے رہے تھے لے رہے تھے یہاں تک recovery کا طریقہ سب سے dangerous تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی بہت سے بچوں نے آتمہتیا گھر لی کس لیے ان کے recovery کے pattern کو لے کر اور یہی سے case بڑا ہوا لوگوں کو پتا چلا جتنی بھی چیزیں کھل کے سامنے آئی وہاں RBI نے بہت سخت قدم اٹھائے اب دیکھئے جو ہونا تھا وہ سب ہو گیا اب اس میں جو ہوا گلت ہوا صحیح ہوا آپ کافی سمجدار ہیں جن لوگوں نے loan کے لیے پیسے لیے تھے نہیں لیے تھے ان کی recovery rate کیا تھی اب بھی ان کو call آتی ہیں نہیں آتی ہیں وہ سب ان کے باتیں ہیں لیکن اب آپ کو میں بتا دوں اگر اب بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی app جہاں سے آپ کو پیسے مل جائیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں آج ہم discuss کرنے والے ہیں ایک ایسی app کے بارے میں جو ابھی تک آپ کو loan provide کر سکتی ہے دوستو پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا بھی link description میں ڈال دوں گا وہاں پر بھی آپ کو loan مل جائے گا لیکن ابھی جو نئے guideline آئی ہے اس guideline کے under آپ کو ملے گا loan تو اس guideline کا نام کیا دیکھ اس guideline کو بولا گیا fair practice code اب بات کرتے ہیں fair practice code میں کیا کیا رہے گا کیا کیا نہیں رہے گا دیکھیں پچھلی بار جتنی بار بھی آپ نے loan لیا آپ نے کیا کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اپنا آدھار کا number دیا address دیا آپ کو loan مل گیا recovery کے لئے بندے آگئے آپ کو ڈرائے گیا دھمکایا گیا that's all آپ کو یہاں تک کی ان apps کی website بھی نہیں ملی ہوگی آپ کو کوئی contact number ایسا نہیں ملا ہوگا جو customer care کے number دے رہے ہو کوئی پورا پختا address نہیں ملا ہوگا کہ ہمارا head office یہاں پر تم یہاں پہ آتے ہو کوئی دکھت ہو تو آپ کو ایسا کچھ میں نہیں ملا لیکن ابھی RBI نے بولا کہ تم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے fair practice code کی جتنی بھی determine conditions سب کو پورا کرو اب ان کے determine conditions کیا ہیں تمہاری website ہو تمہارا ایک address ہو تمہاری ہر ایک information جو لیندار ہے اس کو پتا ہونی چیئے کہ تم کہاں بیٹھتے ہو تمہارا نام کیا ہے bank کی website کیا ہے کہاں کام کر رہے ہو کیا تمہارا rules and regulation کیونکہ پہلے کچھ نہیں بتا جاتا تھا TNC کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ determine conditions کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا لیکن ابھی جتنی بھی determine conditions ہوں گی وہ سب کے لیے open ہوں گی کھلی ہوں گی آپ ہر ایک چیز check کر سکتے ہو پڑ سکتے ہو fair practice code بھی آپ کو website کے اوپر مل جائے گا اب ایسے میں بات کرتے ہوں اس app کی جتنی بھی میں نے چیزیں بتائیں ان سب کو آرام سے پورا کر رہی ہے سارے کے سارے determine conditions کو پورا کر رہی ہے fair practice code کو پورا کر رہی ہے تو بھائی سب یہاں پر اس app کا نام نکل کے آتا ہے smart coin دیکھیں smart coin آپ کو آرام سے مل جائے گی play store کے اوپر اور میں آپ کو بتا دوں اس کے users کے بارے میں کتنے اس کے users ہیں اس کے ساتھ کتنے اپتے کی loan provide کرا چکی ہے اور سب سے بڑی بات determine conditions کیا کیا رہیں گے دیکھیں اگر ہم بات کریں اس کے users کی تو بھائی سب اس کے users پہنچ گئے ہیں 300k سے اوپر مطلب کی اتنے لوگوں نے loan لے لیا ہے اگر ہم بات کریں loans کی کہ کتنے loans لیے گئے ہیں تو ایک ملین loan لیے گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں پورے amount کی کتنا amount لوگوں نے لیا ہے تو بھائی سب وہ ہے 400 کروڑ روپے مطلب کی لوگوں نے 400 کروڑ روپے یہاں سے اٹھا لیا ہے اور اب بات کریں rule and regulation کی تے کوئی rule and regulation میں اب یہ لوگ بھی تھوڑے سکت ہو چکے ہیں یہاں آپ کا چاہیے ID proof چاہیے آپ کا address چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو تھوڑا آگے کنوے کیا جائے گا پہلے بس آثار کارڈ کے اوپر that's all ہوگے آپ کا contact number لے لیے بس اتنا ہی لیکن یہاں پر آپ کا پورا address لیا جائے گا کیا نہیں ہے اور آپ کو ساری کے ساری انفرمیشن ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہی ملیں گے آپ ویب سائٹ پر جائیں جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو سب کچھ open ہو جائے گا کہ یہاں بھائی یہ چیز ہے یہاں سے لون مل جائے گا آپ کو پورا کا پورا ایک segment ملے گا جہاں پر آپ fair practice code کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیا کیا چیئے اور اوپر سے RBI نے جو بھی guideline دی ہے کہ بھائی صاحب آپ کا interest rate اتنا ہی رہے گا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد دیکھئے اگر 18 plus کو تم دے رہے ہو لون تو تم دے سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی 18 سال سے کم ہے تو without parents consultant آپ ان کو لون نہیں دیں گے پہلے کیا ہو رہا تھا ادھار کاٹ دیا number دیا لون مل گیا بچوں کو ویڈیو گیمز چیئے تھے تو انہوں نے لین لون لیا پانچ پہ جھار کے انہوں نے لون لیے چکانی پائے آتم ہچے کے لیے دوڑ رہے ہیں گھر پہ پریشان ہے ڈپریسن ہو گیا انزائیٹی ہو گیا تو ایسے میں اس بار بلکل صاف کر دیا parents سے پچھو آپ کو لون چھئے کی نہیں چھئے آپ کو 10,000 لون چھئے آپ کو 15,000 لون چھئے آپ کو 25,000 لون چھئے آپ کو سب ملے گا لیکن پہلے family لیکن اب چیزیں بہت زیادہ transparent ہو چکے اور سب سے بڑی بات یہ ویڈیو بلکل بھی promotional نہیں ہے یہ کسی نے میرے کو پیسہ دیا honest آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ کا من ہے آپ لینا چھاہتے ہیں تو لے لیجی آپ لون نہیں لینا چھاہتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے یہ لون نہیں لینا چھے میرا تو یہ ماننا ہے کسی بھی آپ سے نہیں لینا چھے چاہے وہ transparent ہو یا نہیں ہو جب تک ایسے نہ ہو جائے کہ بھائی کسی کے جان بچ رہی ہے تب تک تو لون لینا نہیں چھے میرا تو یہی ماننا ہے باقی آپ کی مرجی اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ لون کس کنڈیشن میں لینا سب سے اچھا ہوتا ہے یا کس کنڈیشن میں لینا سب سے برا ہوتا ہے اور میں چلتا ہوں ملتا ہوں بہت جل ٹیکنولوجی کی نئی باتوں کے ساتھ تب تک آپ سب کو الویدہ